ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے اسلام آباد کا ایک پارک ہے جہاں یہ تقریب رکھی گئی ہے اور وزیر خارج آشاہ محمد قریشی میڈیا سے بات کرنے کے لیے ڈائس پر تشریف لا چکے ہیں ابھی وہ ایکسپلین کریں گے کہ اس نقشے میں کہاں کیا تبدیلی ہے اس نقشے کا اجراء کیا جانا کتنا ضروری تھا اور اس کے مقاصد کیا ہیں میں جتنے ہمارے خواتین و عزرات یہاں تشریف لائے ہیں میں اس نقشے کی اہمیت اور آفادیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک سال بھارت نے کشمیریوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھیں یہ ایک پاکستان آپ سے لا تعلق ہو گیا ہے پاکستان نے آپ کو ابینڈن کر دیا ہے اور آپ کیوں بھی لگائے بیٹری ہیں آپ دلی کی طرف دیکھیں بے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کشمیریوں کو جو ان کے جھانسے میں نہیں آئے ایک سال کی انہوں نے تکلیف برداشت کی دبل لوکڈاؤن برداشت کیا ملٹری سیج برداشت کیا لیکن اپنے اصولی موقف رکائم رہے اور آج ان کو جان کر یہ خوشی ہوگی کہ جو ان کی خواہشات تھی عمران خان صاحب کی حکومت نے اس نقشے کے ذریعے اپنا موقف کا عیادہ کر دیا ہے جو پاکستان کی عوام کے دلوں کی ترجمانی تھی آج اس نقشے پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے یہ ہے کشمیر کی جو سٹیٹ ہوا کرتی تھی اس میں سے ایک حصہ آزاد کشمیر کا آپ کے پاس ہے گلگل بلتستان آپ کے پاس ہے اور یہ ہے مقبوضہ جمہو کشمیر انڈین کشمیر ہم کہتے ہیں کہ برے سغیر کی تقسیم کے جو اصول تھے یہ مسلم میجورٹی ایریا تھا اسے ہمارے ہاں آنا چاہیے تھا بھارت نے چلاکی کی اور وہ سلامتی کانسل گیا سلامتی کانسل نے ان کو پابند کیا قراردادوں کا انہوں نے وعدہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے ایفا نہیں کیا لیکن وعدہ کیا آج پاکستان کی حکومت آج عمران خان آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ان کو پیغام دے رہی ہیں پانچ اگست دو ہزار بیس کو انشاءاللہ آزاد ہوگا یہ کشمیر آزاد ہوگا اور کن اصولوں پر سلامتی کانسل کی قرارداد ہوئے اور اس نقشے میں یہ درج ہے یہ دیکھیں ہم اپنے موقع سے نہیں ہٹے کہ وہ جو آخری فیصلہ جو ہوگا تقسیم کا وہ سلامتی کانسل کی قراردادوں کی بنیاد پر ہوگا اور رائے شماری کے ذریعے جس کا پابند ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل جس کی پابند ہے اس رائے شماری سے یہ فیصلہ ہوگا تو یہ نقشہ آج تجدید احد کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور کشمیر کاؤز کے ساتھ تجدید احد ہے نمبر دو ہندوستان نے بند کمروں میں مذاکرات کیے مجھے یاد ہے جب میں وزیر خارجہ پہلے بھی تھا ہمارا اس وقت کمپزٹ ڈائلاغ ہوتا تھا پرناب مکھر جی ہندوستان کے وزیر خارجہ تھے اور یہاں اسلام آباد کے فورن آفس میں اور وہاں حیدر آباد ہاؤس میں میں نے ان کے ساتھ نششتیں کی ان نششتوں پہ جو پاکستان کا موقف تھا شاچن کے بارے میں اس موقف کو آج ہم نے نقشے میں پرو دیا ہے پہلے جو یہ لائن آف کنٹرول یہ لال ڈاٹڈ لائن جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ یہاں آکے ٹھہر جایا کرتی تھی نجے نائن ایٹ فور ٹو پر رک جاتی تھی اور آگے اس کا ذکر نہیں تھا تذکرہ ہوتا تھا کہ ایٹ ویل موو دنس نورت ورڈز گلیشیز اب اس کا ترجمہ ہندوستان کیا کرتا تھا نورت ورڈز کا وہ ترجمہ کرتے تھے یہ یہ یہاں سے چلے گی اور یہاں جائے گی یعنی کہ یہ ٹکڑا جو ہے وہ سین کا وہ کہتے دے ہمارا ہے پاکستان کے اس نقشے نے کہہ دیا ہے واضح طور پر یہ تمہارا نہیں ہے یہ ہمارا ہے اور ہماری انٹرپیٹیشن کے مطابق یہ جو نورت ورڈز جاتی ہے گلیشیز کی لائن وہ یہ جا رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے جا رہی ہے اور یہ کراکرم پاس تک جا کے جو چین کی زرد ہے اس سے جا کے چھوٹی ہے اور یہ علاقہ جس میں تم نے غاسبانہ قبضہ کیا ہوا ہے یہ ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو حاصل کریں گے پھر ایک اور چلاکی ان کی دیکھئے یہ ساؤت کی طرف یہ دیکھیں یہ ساؤت کی طرف سرکریک کا جو علاقہ بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جائیں گا یہ سرکریک کا جو علاقہ ہے یہ اس بڑے لقشے میں آپ کو دکھائی دے گا ہندوستان کا دعویٰ ہے اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ جو ہماری انٹرنیشنل سرحد ہے وہ ویسٹ ورڈ جا رہی ہے یعنی کہ یہ جو ہے علاقہ ہمارا ہے یعنی کہ ہندوستان کا ہے اور پاکستان کے ادازہ ہرگز نہیں یہ جو انٹرنیشنل بورڈر ہے یہ ادھر آ رہا ہے اور ہم نے جو ہمارا موقف ہم بند کمروں میں جو گفتگو کرتے تھے آج ہم نے اس کو قوم کی امانت بنا دیا ہے آج یہ ہر پاکستانی کی نگاہ کے سامنے ہے اور آئندہ کوئی حکمران کوئی آنے والی حکومت پاکستان کے اس اصولی موقف کا سودا نہیں کر سکے گی کوئی سودا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ نقشہ جو ہے جو قوم کی امانگوں کا ترجمان ہے وہ نقشہ ان کے سامنے حائل ہو جائے گا ایک دیوار کی طرح سامنے کھڑا ہو جائے گا ایک چٹان کی طرح سامنے کھڑا ہو جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان کے مفادات کا کوئی نقصان نہیں ہو سکے گا یہ ہے یہ جو آج بظاہر تو آپ کو یہ چند لکیریں دکھائی دے رہی ہوں گی لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ریاکشن کیا ہے جو ان کے اندر جو پیٹ میں مرور اٹھ رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ضرب کتنی کتنی بھاری تھی اور دلوار کتنی تیز تھی یہ لائنیں کتنی تیز ہیں کہ آہاج وہ اس کو حضم نہیں کر پا رہے اسی طرح یہ اوپر دیکھیں یہاں افغانستان کے ساتھ ہمارے قبائلی علاقے جس کو ارسٹ وائل ہم فاتا کہا کرتے تھے اب پاکستان نے فیصلہ کیا اور پوری قوم نے متفقہ طور پر آئینی ترمیم کے ذریعے ان علاقوں کو جو فاتا کہلاتے تھے آج ان کو خیبر پختونخواہ میں ضم کر دیا ہے یہ بھی بہت بڑی ایک پیشرفت ہے وہ علاقہ جو سات دہائیوں میں پاکستان کے قوانین جس پر لاغو نہیں ہوتے تھے ایف سی آر کے کالا قانون ان پر غالب تھا آج پاکستان کے اور ٹرائبل بیلڈ کے ہم نے پختونوں کو اس جبر سے آزاد کروایا ہے اور آج وہ پختونخواہ خیبر پختونخواہ کا حصہ ہو چکا ہے اور آپ کے نقشے میں وہ چیز درج ہو چکی ہے یہ بہت بڑی پیشرفت ہے اور آپ کو خوشی ہوگی میں آپ کو بتاتا چلوں خوشی ہوگی کہ ابھی میں آرہا ہوں سینٹ سے پاکستان کی سینٹ نے متفقہ قرارداد پاس کی ہے جس میں دفتر خارجان نے پیش کی یعنی کہ حکومت پاکستان نے پیش کی اور الحمدللہ پوری پاکستان کی سینٹ نے اس میں ایک نکتہ بھی تبدیل نہیں کیا منعاً اس کو قبول کیا اور میرے پاس دس خط ہر جماعت کے موجود ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ جو قرارداد ہے یہ ہماری ترجمانی کر رہی ہے آج پوری قوم متفقہ اور متحد دکھائی دے رہی ہے اور آخری بات جو کرتا چلوں میری ابھی وزیر خارجہ انڈونیشیا کی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر لمبی گفتگو ہوئی اور کیوں کی میں نے کیونکہ اس وقت سلامتی کاؤنسل کی جو صدارت ہے وہ انڈونیشیا کے پاس ہے اور پاکستان نے آج اس وقت یہ سات بجے ہیں ساڑھے سات بجے سلامتی کاؤنسل میں ایجنڈے میں شامل ہو چکا ہے اور آج ساڑھے سات بجے یہ کشمیر کی صورتحال سلامتی کاؤنسل میں پاکستان زیر بیس لانے کا ارادہ رکھتا ہے تین مرتبہ پچپن سالوں کے بعد تین مرتبہ یہ تذکرہ ہو چکا ہے اور اگر آج اس کا ذکر ہوتا ہے تو یہ چوتھی مرتبہ ہوگی یہ وہ مسئلہ ہے جو سردخانے میں تھا یہ وہ مسئلہ ہے جو آنکھوں سے اوجل تھا اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی حکومت نے اس کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے اور آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح انسانی حقوق کی وہاں پامالی ہو رہی ہے جنیوہ میں بیس ریپورٹیرز جو انسانی حقوق کی تحفظ اور پاسداری کرتے ہیں متفقہ طور پر انہیں آج کہا ہے کہ ہمیں تشویش ہے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں ہمیں اس پر تشویش ہے یہ ہے پیش رفت جو ہو رہی ہے پوری قوم کو میں ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آج پاکستان کے شہر شہر گاؤں گاؤں کلیا کلیا کشپا کشپا لوگوں نے اظہار یک جہتی کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور لوگوں نے مسترد کیا ہے پانچ اگست دوہزار انیس کے اقدامات کو پوری قوم چاگ گئی ہے چاگ رہی ہے اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا اور حق کے رائے شماری کا ان کو حق ملے گا اور حق کو بروے کار لاتے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان شکریہ